اسلام علیکم سٹوڈرز آج ہم چپٹر فور سٹارٹ کریں گے تو فور پوائنٹ وان پہلی ایکسرسائز ہے اس میں ہم نے جسٹ آپ نے پلین بتانا ہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ والی اپنے فائیو چپٹر بھی گیا تھا تو آپ کو گراف کی تو چیز سمجھ آ جانے جائے یہ ایکس ایکس یہ نیگیٹیو ایکس یہ بایا ہے اگر پہلے یہ ایکس پوزٹیو ہوگا یہ ایکس کیا ہوتا ہے نیگیٹیو پہلے مجھے کوئی صف6 ہے ہم نے پہلے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا کیا ایکس کیا ہونا چاہیے ٹھیکیو پوزٹیو تو ایکس پوزٹیو وہ پوزٹیو کہا پہ بھی ہوئے یہ والی لائن ٹھیکس پوزٹیو تو کیا ہوگا آپ کا یہ یہاں سے تو رائٹ کی طرف یہ کیا آپ کا ایکس ہوتا ہے تو ویشتے لائے ہالی ٹھیک گریہ ہیں انہوں نے م全قا ہے ایکس کیا ہے ایکس ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب بناتا ہے x negative x negative یہاں پہ ہوتا ہے تو اگر یہاں پہ ہوتا ہے تو کیا آپ کہتا ہے left half کیونکہ x انہوں نے positive کا positive تو پھر یہ والا plane بنتا ہے اس لئے آپ نے just یہ بتا دینا ہے right half اب جیسے second والا ہے second میں انہوں نے کہا ہے x بھی positive and y بھی positive تو x یہ والا positive اور یہ y positive ٹھیک ہے اب ان دونوں کے درمیان کون سے ہمارے پاس یہاں پہ first quadrant یہ والا first کیونکہ x بھی positive y بھی کون سے quadrant آجاتا ہے first آجاتا ہے just یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے first quadrant ٹھیک ہے یہ سارے question اسی طرح کی ہیں آپ نے کر لینا ہے تو question number 2 ہے question 2 میں کیا کہا find in each of the following the distance between the two ہم نے distance find کرنا ہے and midpoint find کرنا ہے تو اس کا a part انہوں نے دیا where a and 2 3 1 and b minus 2 and minus 4 یہ ہمیں دو point یہ مانا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پہلے بھی کیا ہے distance کسی بھی دو پوائنٹ کا جب ہم distance find کرتے ہیں یہ کوئی سے دو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو کیسے ہم distance find کرتے ہیں x2 minus x1 square plus y2 minus y1 کا square اس کا کیا ہے under یہ آپ کا distance کا formula ہوتا ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اب جسٹ آپ نے اس میں values put کر دینا ہے یہ آپ کا x1 ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے y1 یہ x2 پہلے جو value ہوتی ہے پہلا جو point جو تھا وہ میں x کا ہوتا ہے دوسری جو بتا ہے y کا ہوتا ہے تو x2 کے minus 2 x1 کے 3 اس کا square y2 کے آپ کے پاس minus 4 y1 کے minus کا 1 اس کا square ہو گیا ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے اے نکال لینا ہے یہ وہ ہو گیا minus 5 square plus کا minus 5 کا square تو minus کا square plus ہو جائے تھا جو یہ کیا ہوجائے گا 25 plus 25 تو یہ آ جائے گا 50 کا انڈر بھی آپ کا answer آ جائے گا باقی سیم اسی طرح میڈ پوائنٹ فائنٹ کرنے کا کیا فارمولا ہوتا ہے آپ کے پاس کسی بھی دو پوائنٹ کا جب ہم میڈ پوائنٹ فائنٹ کرتے ہیں تو میڈ پوائنٹ کا فارمولا ہوتا ہے x1 plus x2 over 2 x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2 یہ آپ کا کیا ہوتا ہے میڈ پوائنٹ کا فارمولا اب جسٹ ویلیوز پوٹ کر دیں x1 کے 3 minus 2 over 2 y1 کے 1 minus 4 over 2 تو یہ آ جائے گا 1 by 2 and minus کا 3 بل یہ آپ کے میڈ پوائنٹ نکل آئیں اس کے باقی پوائنٹ آپ نے اسی طرح کرنے ہیں اور کوشن نمبر 3 ایزی ہے وہ آپ نے